اسلام علیکم دوستو آج ہم جس ٹوپک کو لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے پاس ایک موبائل بیٹری ہے آج یعنی کس طریقے سے آپ کسی بھی فون کی بیٹری کو کس طریقے سے جو ایرپیر کر سکتے ہیں اگر کسی موبائل فون کی بیٹری خراب ہے تو آپ اس کا سیل کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ملتی تو آپ کس طریقے سے بیٹری کو ریپیر کر سکتے ہیں یہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کیس اگر آپ بیٹری مارکٹ سے مل رہی بھی ہو تب بھی اگر آپ یہ کام خود کرتے ہیں تو آپ ایک کسٹمر کو اچھی چیز بنا کے دے سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں جو سیل اویلیبل ہوتے ہیں وہ کوپی ہوتے ہیں وہ ان کی جو بیٹری کی ٹائمنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ اریجنل بیٹریز جو ہوتی ہیں جو لاڈ کی بیٹریز آتی ہیں باہر سے ایسا ہی میرے پاس اوپو فون کی بیٹری ہے اور اس کا ایم ایچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار ایم ایچ کی یہ بیٹری ہے تو اس کا بیک اپ اس کی جو بیٹری کی ٹائمنگ ہے وہ دوسرے جو عام موبائل یہ جو اس کی جو بیٹری ملے گی تو اس سے بہت زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ یہ اچھے موبائل کی اچھے برینڈ کی بیٹری ہے تو ظاہر یہ بات ہے اس کی ٹائمنگ بھی اچھی ہوگی جو لوکل بیٹریز آپ کو ملتی ہیں مارکٹ سے اس سے کئی درجے اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہ بیٹری اس موبائل فون کی ہے اس میں یہ لگی ہوئی تھی تو ہم کیا کریں گے آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک بیٹری کو کس طریقے سے آپ رپیر کر سکتے ہیں اس کے سیل کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک سیل آ گیا ٹھیک ہے اب میں اس سیل یہ جو بیٹری ہے اس کو رپیر کر کے اس میں یہ والا سیل جو ہے وہ ڈالوں گا تو کیا کریں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے اس کے اوپر سے میں ٹیپ اتاروں گا ٹیپ اتارنے کے بعد میں اس کا یہ والا حصہ بھی اتاروں گا ٹھیک ہے یہ حصہ اتر گیا تو اس کے نیچے بھی ایک ٹیپ لگی ہوئی ہے تو وہ میں اس ٹیپ کو بھی اتاروں گا ٹھیک ہے یہ ٹیپ اتار کے میں ایک سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں اور اب میں کیا کروں گا اب میں کاویے کی مدد کے ساتھ اس کا جو یہ جو لگا ہوا ہے یہ حصہ یہ والا حصہ یہ ایک نیگٹیو بیٹری کا پوائنٹ ہے اور یہ اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو اس بیٹری میں بھی ایک نیگٹیو اور ایک پوزیٹیو پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کا یہ نیگٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹ اتاریں گے اور اس کا یہ والا نیگٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹ لگائیں گے اگر آپ یہاں سے بھی دیکھیں تو آپ کو اس کا بھی نیگٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک نیگٹیو لگا ہوا اور یہ پوزیٹیو ہے ان کے سا اگر آپ کو نہیں پتا یا کسی بیٹری کے اوپر نہیں لکھا یہ نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو پوائنٹ آپ نے لگایا ہے وہ نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ اس کے اس طرف نہیں لکھا تو اس کے بیک سائیڈ پر اکثر لکھا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں یہ چیک کرتے ہیں تو شاید یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یار بیٹری کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے کہ اس کا جو اس سائیڈ والا پوائنٹ ہے اگر آپ کو میں دکھا سکھوں تو یہ پوزیٹیو ہے یعنی یہ پوزیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو جو اس کو واپس ٹیپ اسی طرح لگا دیتے ہیں ہمیں نیگٹیو اور پوزیٹیو کا پتہ چل گیا ہے پوزیٹیو کو ہم تھوڑا سا بینڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اتاریں گے اور اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کاویے کے ساتھ اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس کاویہ لگا ہوا ہے تو اس کاویے کی مدد سے میں اس کو اتار سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے اتر گیا اسی طرح میں دوسری سائٹ سے بھی اس کو اتاروں گا یہ دوسری سائٹ سے بھی اتر گیا ٹھیک ہے یہ اس موبائل فون کی اپنی بیٹری کی سٹیپ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ساری پروگرام ہوئی ہوئی ہے اس موبائل کے مطابق تیار ہوئی ہوئی ہے تو آپ اسی سٹیپ کو اسی لیے یوز کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ یہ اسی موبائل کی سٹیپ کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہیں نا یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو بیٹریز ہیں اب اس کا سیل میں اس میں ڈالوں گا ٹھیک ہے اور اس سے آپ کا جو ہیں نا وہ جو بیٹری ہے وہ چینج ہو جائے گی اب دیکھیں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس کا آپ کیا گئے اس کا پوائنٹ ادھر ہے اس کا پوائنٹ ادھر ہے تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں دیکھیں اس کا پوائنٹ تو یہ یہاں پہ تھوڑا تھوڑا دونوں میں فرق ہے یعنی اگر میں سٹیپ یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو اس کی سٹیپ میں فرق ہے اس کا position Fa outro سے طرف جا رہا ہے اس کا positive لیکن یہ دونوں میں فرق آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو جمپر کر دیں گے اگر آپ کو دکھا سکوں ان کو میں جمپر کر دوں گا اس کو یہاں سے ایک تال لگا دوں گا اس کو یہاں سے ایک تال لگا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ورکنگ میں آ جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کو میں بینڈ کر کے اور نیچے والی سائٹ پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جس سائٹ پہ یہ آنی ہے بیٹری کا ٹھیک ہے اور بینڈ کرنے کے بعد اس کو بھی میں نے بینڈ آرےڈی کیا ہوا ہے اس کو مزید بینڈ کر دیتا ہوں اب میں اس کے دونوں طرف جو ہے وہ تار ایک ایک تار لگاؤں گا یہ دو وائرز میں نے کٹی ہوئی ہیں یہ میں نے کٹ کی ہوئی ہیں وائرز کو میں ان کے اوپر لگا دیتا ہوں کیسے لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ میں اس کا جو پوزیٹیو ہے یہ ایک ادھر لگاتا ہوں اور ایک اسی طرح میں دوسری سائر پہ لگا دیتا ہوں اسی طرح میں یہ دوسری سائر پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں اسی کو بیٹری کے ساتھ لگاؤں گا جو نئی بیٹری میں نے چینج کرنی ہے یہ اب میں اس کو بیٹری کے ساتھ لگاتا ہوں یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس سائیڈ والا پوزیٹیو ہے میں نے پہلے اس کو بینٹ کیا تھا آپ نے اس کا پوزیٹیو اس کے ساتھ لگا دینا یہ پوزیٹیو ہے اب میں اس کا پوزیٹیو اس کے ساتھ لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں اس کا پوزیٹیو اس پہ لگاؤں گا اور اس کا نیگٹیو اس پہ لگا دوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی جو ہے نا آپ نے اسی طرح ہم نے تھوڑا سا اس طرف بھی لگانا ہے اور ادھر بھی لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو ہماری جو بیٹری ہے وہ تیار ہو جائے گی ورکنگ کے قابل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس کو پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کا بھی طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے دونوں طرف ٹیپ کرنی ہے تاکہ یہ بیٹری کسی بھی طرف سے شارٹ نہ ہو کس کا کوئی بھی کمپوننٹ کسی بھی طرف سے شارٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگا دیئے ہیں اب میں یہ دونوں یہ میں نے لگا دیئے ہیں یہ پوزیٹیو کا لگا دیا ہے میں نے ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس کی کرنی ہے ٹیپنگ ٹیپنگ میں کس طریقے سے کروں گا اس کو اس طریقے سے ٹیپ کروں گا تاکہ یہ کوئی بھی اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ شارٹ نہ ہو تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ ٹیپ لگاتے ہیں زوری تھوڑی سی کم ٹیپ نکلائی یہ ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں میں ایک سائیڈ پہ ٹیپ کس طریقے سے لگا رہا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہ ٹیپ اس طریقے سے پکڑنی ہے اور اس کو اس کے اس سائیڈ پہ ترمیان میں اس کی آپ نے کٹ لگا لینا ہے یہ میرے پاس کٹر ہے اس کٹر کے ساتھ میں اس ٹیپ کے درمیان میں کٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اب میں یہ ٹیپ ایک اس سائیڈ پہ کروں گا اور دوسری میں اس کو اس سائیڈ پہ لگا دوں گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگیا کہ یہ اس کے جو پوائنٹ تیم کیورٹا ہے وہ اسی طرح میں دوسری سائیڈ پہ ٹیپ لگاؤں گا اور ٹیپ کی طور antagonی کو جیسے میں نے ٹیپ کو یہ میری صندوق سائیڈ پہ لگاؤں گا اور جیسے میں نے پہلے کٹ کیا تھا لگایا تھا والدعج کا ویسے ہی تک کٹ لگاؤں گا اور اس کو سائیڈ پہ لگاؤں گا اور تار کے آل ہنر اور اس کو سائیڈ سے لکے اس طرح جوڑ دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ اب میں جب یہ واپس رکھوں گا اس کے اوپر تو یہ شارٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اپنے اچھے طریقے سے بیٹری کے ساتھ اس کو جھوڑ دینا ہے یہ پوائنٹ کو اس طریقے سے جھوڑ دیا ہے میں نے اب میں اس کے اوپر بھی ایک ٹیپ لگاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اس سائز کی میں نے ایک ٹیپ کاٹ لی اور ٹیپ کاٹنے کے بعد میں اس کے اوپر لگا دوں گا یہ جو موبائل فون میرپا سسٹم ہے اس کی مارکٹ میں کہیں سے بھی بیٹری نہیں ملی کسٹمر نے بھی بتایا ہے جی میں کافی جگہ سے یہ ڈھونڈ کے آیا ہوں لیکن یہ بیٹری میرے پاس نہیں ملی تو میں نے اسے کہا جی کہ ہم آپ کو بیٹری اس کی تیار کر دیں گے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم اس کی بیٹری بھی تیار کر رہے ہیں اور اکثر موڈلز میں ہر پاس فونز آتے ہیں تو ان کی اگر بیٹری نہ مل رہی ہو تو ہم اس کو جو ہے نا وہ تیار کر دیتے ہیں تو اس طرح کیسے اب یہ بیٹری ہماری تیار ہو گئی ہے اور اب میں اس کے اوپر ایک یہ کالی سی جو ٹیپ ہے یہ لگا دیتا ہوں اس سے اس کی جو لک ہے وہ دوبارہ نئی کی نئی ہو جائے گی ہے دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور اب میں اس بیٹری کو موبائل میں لگا کے موبائل کو آن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے بیٹری کوئی بیٹری رپیئر کرنے گا اس کا سیل چینج کرنے گا اس کو چلانے گا ٹھیک ہے تو یہ بیٹری میں اس میں واپس لگاتا ہوں اور بیٹری کے پوائنٹ لگاتا ہوں تو پھر آپ کو موبائل آن کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ اس موبائل پہ یہ بیٹری چلی بھی ہے کے نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ لگائیں گے اس میں سب سے پہلے لگے گا پوزیٹیو وہ ہمارے پاس یہ ہے تو ہم اس کو پوزیٹیو کو پوزیٹیو کی جگہ پہ لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اور درمیان میں اس کا گراؤنڈ تو گراؤنڈ لگا دیں گے اور سائیڈ پہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے تو وہ لگا دیں گے درمیان میں ارتھ لگ گیا موسیقی